بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا امیر المومنین اسلام علیکہ یا وسیر رسول اللہ رب العالمین اسلام علیکہ یا امین اللہ فی الارض اسلام علیکہ یا اعلي بیت النبو و ماء دن الرسالہ اس وقت ہم مولا علی کے گھر کے باہر موجود ہیں بیت مولا علی کے اس وقت یا امیر المومنین کا پرچم لہر آرہا ہے بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور مولا علی کے گھر میں تشریف فرما ہے اور اب سے کچھ دنوں پہلے جب مولا علی کا گھر جو ہے زیر تعمیر تھا لیکن اب جو ہے وہ گھر کھل چکا ہے انشاءاللہ گھر کے داخلی حصہ کے مناظر آپ کو دکھائیں گے البتہ اجازت تو نہیں ہے مولا علی کے گھر میں جو ہے کیمرہ استعمال کرنے کی لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے اپنی طرف سے کوشش کی اور بات کر کے جو ہے اجازت لی کے آپ تمام دیکھنے والے سامعین کو جو ہے یہاں کا نظارہ دکھائے جائے اس وقت مولا کی گھر کیا کب میں دو ایک چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ سامنے جو جالی لگی ہوئی ہے یہ مقام دارالعمارہ ہے یعنی دارالعمارہ ہے نہیں جو اس وقت کی ہمارت تھی جہاں سے فیصلے کیے جاتے تھے جہاں سے عدلیہ بنائی ہوئی تھی اور یہاں تھے ہر وقت کے جو حاکم ہوتے تھے جو کوفے پہ حکومت کرتے تھے وہ یہی پہ حاکم ہوتے تھے اور اس کو حکومتیں گزرنے کے بعد جو ہے حاکمین نے اس کو جو ہے توڑوا دیا لہٰذا یہ دارالعمارہ آج جس کے اندر جو ہے شہزادیاں حصیر کر کے لائیں گئیں دارالعمارہ میں جس کی چھت سے جناب مسلم کو گرایا گیا لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے جو ہے وہ اس کو مٹا دیا اور آج مولا کی گھر کا نشان باقی ہے اور یہ دارالعمارہ جو ہے مقام عبرت ہے لہٰذا حاکم کوئی بھی ہو اہل بیت کا سکہ چلتا ہے اہل بیت کا نام چلتا ہے زیارت انشاءاللہ ہم گھر کی جانب بڑھتے ہیں اور داخل گھر کی انشاءاللہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیا مناظر ہیں گھر کے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اس وقت موجود ہیں بیعت امیر المومنین علی اپنا بی طالب میں یہ وہ کام ہے کہ جہاں امیر المومنین بیٹھا کرتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ اور جب آپ کے اصحاب آپ سے ملاقات کیلئے آتے تھے تو کہ اس مقام پہ بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد یہ وہ حجرہ ہے کہ جہاں شہداد جناب حسن اور حسین علیہ السلام جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے اور یہاں پہ ایک تحریر ہے جو کہ ظاہرین کے لیے لچھی گئی ہے کہ اس دیوار پہ جو آتے ہیں لوگ دیکھا ہے کہ جیسے میں نے اپنے دوسرے مجزے سیلا کے بلاغ میں نام لکھ دیتے ہیں تو یہاں منع ہے کہ نام نہ لکھے جائیں اور یہ سامنے ہی یہاں سے نکل کے وہ مقام ہے کہ جہاں امیر المومنین علیہ ابن آبی طالب علیہ السلام کو حسن دیا گیا اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک عرفہ ہے کہ جہاں امیر المومنین کا جو ہے وہ کواں ہے یہ جائے غسل ہے امیر المومنین ہے محمد صلی اللہ محمد علیہ وسلم اسی کے ساتھ وہ عرفہ ہے کہ جہاں جناب امیر المومنین علیہ السلام کا جو ہے وہ کواں مبارک ہے اور سامنے ہی جو ہے وہ کواں ہے امیر المومنین کا اور یہاں سے جو ہے وہ اصل کواں ہے جہاں سے پانی لوگ لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہی یہاں سے مولا کے گھر کے جو اندرون رستیں وہاں سے ہوتے ہوئے زیارت کرتے ہوئے یہ سامنے وہ عرفہ ہے کہ یہاں شاید آتے عبادت کیا کرتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے تھے مشاء اللہ علیہ محمد علیہ محمد اس وقت یہاں بہت ہی خوبصورت کتاب ہانے اور یہ زیارے اس پرانے دور کی یاد کو تعدہ رکھتے ہوئے بالکل ویسے ہی ہیٹوں سے بنی ہوئی ہیں جگہیں اور دیواریں یہاں بھی وہی تحریر ہے کہ یہاں دیواروں پر اتنا منع ہے انشاءاللہ یہ مولا کے گھر کے داخلی جو ہے لازارے ہیں جو آپ نے دیکھے انشاءاللہ وتوفیق خدا آپ کو بھی انشاءاللہ وزیارت کی توفیق نرسیب ہو اس وقت کا محمد وحلی محمد